موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ السلام علیم من الشیطان الرجیم رب شرحن صدری ویسر لی امری وحلل مقدتا من لسانی یفقاہ قولی حاضرین مجلس احباب ارامین سانیین و سانیان اللہ نے اہل الحدیث کے سٹیج کو یہ شرف پرشا ہے کہ الحمدللہ دین حنیف کے تمام تر موضوعات اگر ان کا تعلق عقیدے سے ہے تو الحمدللہ ہماری کانفرنسز ہمارے جلسے بیانات اور خطابات علماء کرام محققین مناظرین اپنی تمام تر محبتوں کے ساتھ عقیدتوں کے ساتھ دلائل کے ساتھ مگرہن گفتگو کرتے ہیں اور اپنے آناوی دنیا کے سامنے تعلیم اور تربیت کے لئے دل رات لوگوں تک یہ پہنچاتے ہیں اللہ کا شکر اگر مناقم کو دیکھیں تو عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیر ہمارے سیج کی زینت ہوتے ہیں یہ انوان بعد ختم نبوت کی ہو تو اہل الحدیث حق پہ مبنی الحمدللہ دلائل سے اپنے موقف کو دنیا کے سامنے لگتے ہیں بعد اگر شکوک و شبہات کی ہو تو میں نے اس سٹیج کو دیکھا ہے کہ ہر شبہ کا جواب تلیل کے ساتھ دینا اللہ نے یہ شان بخشی ہے عزاز بخشا ہے اور اللہ اسے قیامت تک ایسے ہی رکھے آج بڑے خوبصورت موضوعات کے ساتھ آپ اہل علم کو سنتے چلے آ رہے ہیں میرے ذمہ جس انوان کو لگایا بھی ہے یہ پوری امت مسلمہ کا کلمہ پڑھنے والوں کا اتفاقی اور اجمائی موضوع کہ محبوب علیہ السلام اللہ رب العزت نے ان کو تین بیٹوں اور چار بیٹیوں سے نمازا بنات الرسول بنات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کلمہ پڑھنے والے نے اس حقیقت کو مانا کہ میرے محبوب علیہ السلام کی بڑی بیٹی سیدہ زینب ان سے چھوٹی سیدہ رقیہ بنت محمد ان سے چھوٹی سیدہ ام قلسوم بنت محمد اور ان سے چھوٹی سیدہ فاطمہ بنت محمد اللہ ان سب سے راضی ہو اور محبوب علیہ السلام پہ درود و سلام دے جے یہ وہ نام پر ہستیاں ہیں میرے محبوب کے دل کے ٹکڑے ہیں اور مومنوں کی جان اور ایمان کا حصہ ہے جس سے اوپر لگاتار چار صدیوں طلب الحمدللہ اتفاق بھی رہا اجماع بھی رہا لیکن کچھ عرصے سے ہم دیکھتے چلے آ رہے سننے میں مل رہا ہے کچھ لوگ صرف اپنی مجلسوں کو گرمانے کے لیے انپڑ لوگوں میں انپڑ گفتگو یاد رکھی یہ طاقت کو اور جہالت کو کبھی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ وہ دلیل سے مانے وہ اپنے نشے میں ہوتی ہے لیکن دلیل کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے آج نہیں تو کل طائق والے اگر آج نہیں مانے اللہم مہد قومی فا انہم لا یارمون ممکن ہے کہ یہ بات کسی کو آج سمجھ نہ آئے مگر ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ دلیل صرائف کرے گی یہ نفوز کرے گی یہ اترے گی یہ دلوں پہ نستک دے گی اور صاحب نظر صاحب فکر بنا کے کھڑے کرے گی اور اس موقف پہ لے کے آئے گی کہ جو حق ہے اسے مان لیے جائے جو حقیقت ہے تسلیم کر لیے جائے حضرات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا تفصیلی تذکرہ آپ نے سنا مجھ سے قبل جو مفتبو ہوئی ان کی پہلی شادی جن سے ہوتی ہے ان کی کنیت ہے ابو حالہ ہند ابن نباش نام ہے اور یہ بنی تمیم سے ہے تمیمی ہے اللہ رب العزت ان سے سیدہ خدیجہ کو بیٹا دیتے ہیں نام حالہ ہے اور اسی وجہ سے ہند ابن نباش کی کنیت ابو حالہ تھی ایک اور اللہ نے بیٹا دیا باپ کے نام پہ نام رکھا ان کی وفات ہوتی ہے دوسری شادی بنی مخزوم کے ایک مخزومی عدیق ابن عابد سے ہوتی ہے پھر اس کے بعد سیدہ خدیجہ کا پیغامہ نے کہا جو آپ نے سنا محمد کریم علیہ الصلاة والسلام ان کے ساتھ نکاح ہوتا ہے عمر مبارک تاریخ نے دو طرح کی روایتیں استعمال کی کلمہ پڑھنے والوں نے ایک پچیس اور ایک تیس سال کی عمر پچیس کو محققیم نے ترجیح دی آپ علیہ الصلاة والسلام سے ایک نفرت کرنے والی انسان نے یہ بولا اور سکیج کے اوپر دنیا نے اپنے خوبصے باطن کو ظاہر کیا کہ جناب چار سال کو شادی کے بعد اولاد نہیں ہوئی اور پھر اس کے بعد پانچ سال کے اندر بچنا چار ہو بھی گئیں جوان بھی ہو گئیں شادیاں بھی ہو گئیں اور طلاقی بھی ہو گئیں یہ جذبات میں قوم کو بہا دینا اپنی جگہ لیکن آپ چار سال والی ہی روایت لیں اللہ رب العزت نے محبوب کو پہلا جو بینا دیا جنابِ قاسد بن محمد دو سال کی عمر اس دنیا میں انہوں نے دیکھی اللہ رب العزت نے محبوب کی عمر تیس سال ہوتی ہے بڑی بیٹی سیدہ زینب سے نوازا اور یہ بیسر سے دس سال پہلے محرقین نے محققین نے لکھا اس بات کو اللہ رب العزت نے یہ بیٹی آپ کو دی یہ ابو حالہ کی بیٹی نہیں ہے اور نہ ہی یہ سیدہ خدیجہ جیسا کہ کچھ رافضی یہ بولتے ہیں کہ نہیں جی یہ ان کی تھی ان کی بہن کی بچیاں تھی یہ حالہ کی تھی ان کی نہیں تھی لوگو یہ محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلمہ کے مطنِ اتھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ نے اس بیوی سے نوازا اس کے بعد میرے مالک نے تین سال کے بعد جب محبوب کی عمر تینتیس برس تھی بیٹی سیدہ رکیہ آتا فرمائی ایک سال کے وقت کے بعد اللہ حرکہ العزت نے بیٹی اپنے قلصوم سے نوازا ایک اور روایت نے کچھ اس کو لیٹ بھی رکھا اللہ حرکہ العزت نے چوتھی بیٹی جب میرے محبوب کی عمر پینتیس برس تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نوازا راقزہ نے لکھا کہ آپ جب آپ کی عمر پینتانیس برس تھی نبوت کا پانچمہ سال تھا اس وقت سیدہ فاطمہ جو ہے وہ پیدا ہوئیں اور ان سے پہلے جنابِ عبداللہ پیدا ہوئے جو طیب اور طاہر کہلائے یہ ان کی اپنی ترتیب اور ان کی اپنے مقاصد لیکن جب ہم حقیقت کو دیکھتے ہیں تو ذرا پوچھیں گے کہ جو اعتراض اٹھایا گیا کہ جناب دت سال یا پانچ سال یا آٹھ سال کی عمر میں نکاح دے دیئے گئے ہیں ہم ان روایتوں کو صحیح نہیں مانتے ہیں اگر چل کے دیکھ دیجئے لیکن اگر وہاں پر جو ہے وہ نکاح بمانہ نسبت تو نسبت کرنے میں تو کوئی حرج نہیں دی منگنی کے اشارے قوموں میں چلتے رہتے ہیں لیکن آئیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا انکار کر دیا جائے نسب کا انکار کر دیا جائے اور کہا جائے کہ صرف ایک ہے اور عمریں جو ہیں وہ فتن نہیں ہوتی بیچ میں ثابت نہیں ہوتی وہ جو شادیوں کے معاملے ہیں وہ صحیح نہیں رہتے معاملہ کچھ اور ہے حسین صاحب کے نقش و نگار خوب صحیح لیکن نگاہ زہر پر ہم خوش نمائی بدن نہ دے ہمیں تیری ان خوش نمائیوں کے اوپر نہیں ہمیں تیرے اندر کی زہر کو دے گا اور الحق دللہ اہل السنو والجماعہ کی تمام جماعتوں نے اور بزات خود روافظہ نے شیعوں نے ان کے اپنے گڑوں نے بڑھیروں نے اپنی کتابوں نے اپنی تحریروں نے اس حقیقت کو تصریف کیا کہ نبوت سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کو اللہ نے بیٹا قاسد اللہ نے بیٹی سہرم اللہ نے بیٹی رکھئیہ اللہ نے بیٹی جو ہے وہ ان میں کلسوم عطا کر رکھی تھی ہم کی اپنی روایت میں جناب عبداللہ طیب ارتا ہے اور سیدہ فاطمہ جو ہے یہ بات میں پیدا ہوئی ان کی اپنی سوچ لیکن آئیے اس سوچ کو ہی لے لیں اگر پینتانیس میں پیدا ہوئی ہے میرے بھابوک نے تریپن سال کی عمر میں حجرت کی ہے تو یہ عمر ذرا گلی ہے کہ کتنی بنی پانچ اور تین آٹھ اور دو ہجری میں شادی ہو جاتی ہے آٹھ اور دو دس دس میں تو نکا دو بھی کروا رہا ہے اگر تیری سٹیٹمنٹ درست ہے تیرے بیانات صحیح ہیں وہی جملے وہیے بیراز تیری ظلف نے پہنچی تو حسن کہلائی وہ تیرگی جو میرے نامہ شیعہ میں تھی لیکن نہیں اللہ کا شکر میں اپنے مختصر وقت میں یہ ذکر کرتوں کہ اللہ تعالی نے محبوب علیہ الصلاة والسلام کو جو بیٹی زینب دی ہے ان کا نکاح ان کا نکاح ابو العاص کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس شخص کی پومیاں وہ میرا اس وقت مقصد نہیں بڑے نظیم انسان امین انسان خیرکا انسان مالدار صاحب سرون اور یاد رہے کہ شیعہ ابھی تعالی نے جب پوری قوم پبندی لگا کے بیٹی تھی تو یہی وہ تھے کہ جو سامانے اقل و شرب کو کسی نہ کسی شکل میں وہاں بھیجا کرتے یہی وہ تھے جو بعد میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح امین بن کے امانتوں کو لوٹا کر کے سچے ہجری میں اسلام نے آئے تجھے اچھے نہیں لگتے اس لیے کہ بنی حمیعہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے کہ پرابلن کوئی آور ہے تیری مرضیہ لیکن رب نے عطا کی بیٹی زینب اس زینب نے جب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوکت کیا اپنی امہ جان کے ساتھ کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول سبی بیٹی اللہ نے دوسری بیٹی رقیہ یہ وہ عظیم شان اور خوبصورت حسدی جنہیں جناب عثمان ابن افخان سکیے کائنات آج دنیا میں دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اگر کسی کا بین کے کاؤں چل رہا ہے تو یہ حسدی وہ نامِ گرامی وہ عصب کے مالک حیاء کے مالک جب نکاح کیا گیا میرے محبوب نے کہا تھا کائنات کا سب سے خوبصورت جوڑا جو مکہ والوں نے دیکھا اور اسلام کے لیے ہجرت کر کے حبشہ کو گیا میرے پیمبر کی یہ بیٹی ہے میرے پیمبر کی یہ بیٹی ہے عجیب معاملہ ہے جب ماں خوت ہوتی ہے تو یہ حبشہ میں جانا ہے جب اببان جی خوت ہوتی ہے سیدہ خدیقہ یہ حبشہ میں جانا ہے اور جب اپنی موت دیواری ہوتی ہے یہ مدینہ میں تھی اور والدِ مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجر میں تھے لیکن اس سبر کو اس حوصلے کو اس استقامت کو اس پیار کو اس قصد کو تو نے بھلا کر کے صرف اس لیے نہ ذکر دیا کہ سنگت دنہ عثمان سے تعلق اور تیری اُک سے نہیں بڑھتی ارے اکہات بولے تو اس میں تیری پانچ ہنگلیاں تو آئیں لیکن جب نبی کا ساتھ بولے تو چار بیٹیاں ان میں سے تین نکال کے صرف ایک بولے بھول جائے کہ رب کا قرآن کچھ کہہ رہا ہے یہ صورت الاحزاب ہے اللہ نے قرآن مجید میں ایک سو چودہ صورتیں ہیں ایک سو تیرہ صورتیں اور بھی تھی یہ تذکرہ کسی اور صورت میں کیا جا سکتا تھا مگر صورت الاحزاب میں کیوں کیا دنیا والوں آج چار ہزار دو سو کرو اس دنیا میں اپنا عزم لے کے ارادے لے کے منحج لے کے عقیدے لے کے خیانات لے کے تصورات لے کے بیانات لے کے فیقابات لے کے اپنا اپنا ڈنکہ بجا رہے ہیں لیکن رب نے قرآن میں چودہ صدیہ پہلے صورت الاحزاب کائنات کے سارے کرو مل جائے اس حق کو بھی چھل لو کہ نبی کی بیٹی ایک نہیں ہے یہ سرف کو یہ نحب کو گریمر کو عربی لینگویج کو اور خوبان کو سمجھنے والے سمجھ پہ ہیں کہ اگر بیٹی ایک ہو تو لفظ بنت بولا جاتا ہے دو ہوں تو بنتان بولا جاتا ہے تین یا زیادہ ہوں تو بنات بولا جاتا ہے رب کے قرآن کی ایک آیت سورت الاحزاب میں دنیا کے سارے وہ گروہ جو پیغمبر کے اس نصب کو اور ان کی اولاد کو بیٹیوں کو رد کرنے رہتے ہیں آؤ رب نے جو ہے اس آیت کا آئینہ دکھایا یا ایوہ النبی اے وہی کی خبر دینے والے یا ایوہ النبی کل ازواج کل ازواج جیسے پیغمبر کی بیویوں میں صرف سیدہ خدیجہ نے کی ازواج میں سیدہ سودا بھی ہے سیدہ آئیشہ بھی ہے سیدہ حفظہ بھی ہے سیدہ انہیں سلمہ بھی ہے سیدہ زینب بنت خزیمہ بھی ہے سیدہ زینب بنت چہنچ بھی ہے اور سیدہ جوہریہ بھی ہے سیدہ انہیں حبیبہ بھی ہے سیدہ میمونہ بھی ہے سیدہ سپیہ بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فادیوں میں سیدہ ریانہ بنت زید بھی ہیں سیدہ ماریہ قبطیہ بھی ہیں لفظِ ازواج بھی برحق قرآن بھی برحق وہی بھی برحق کلِ ازواج وَبَنَا تِك اگر بیٹی صرف سیدہ فاطمہ ہوتی رب کے قرآن کی یہ انتاز تشری اور اسلوح نہ ہوتا یہ انتاز نہ ہوتے بنات کا لفظ بول گے اللہ رب کو لزت کبھی قرآنِ مجید کی حدکانیت پہ حرف نہ آنے دیتے قرآن میں بنات بولا جبریل لفظِ بنات لے کے آئے وہی میں بنات اتارا گیا حقیقت میں بھی رب نے بنات سے نوازا ہے میرے نبی کی بیٹیاں یہ سیدہ رکیہ مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں دفنا دی جاتی ہے آپ قبر پہ آتے ہیں دعائیں کرتے ہیں سیدہ امی قلصوں جنابِ عثمان کے جو ہے وہ حرف میں دے دی جاتی ہے اور یہ کسی انسان کا اس قائنات میں امتی کا سب سے بڑا ایک منفرد عقیلہ یہ عزاز ہے کہ اس کے حرف میں اس کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں لیکن تجھے اچھا نہ لگا انتار کرا یہ امی قلصوں میرے نبی کی بیٹی اللہ نے نوازا آؤ امتِ مسلمہ پوری اہل سنہ والجمعہ بلتفاق قطبِ ستہ ہو یدیگر قطبِ احدیث ہو شہیر البخاری سے لے کے گوئی بھی حدیث کی کتاب آپ کو اس کے اندر یہ الفاظ جو قرآن کہہ رہا ہے سید و لفظ جا بجا ملے گے بناتُ النبی بناتُ النبی بناتُ الرسول آئیے شہیر البخاری اٹھائیے حدیث نمبر بارہ سو اٹھاون پڑھئے سیدہ انہیں عطیعہ فرماتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیبیوں میں سے ایک بیبی وفات پا گئے تو مفیت اہدہ بناتِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم تفصیلی حدیث ہے نبی نکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیبیوں میں سے ایک بیبی خود ہوتی ہے آپ علیہ السلام اس کی جو ہے وہ تفصیل کا حکم دیتے ہیں کہ ایک بار دھوئے تین بار پانچ بار اگر زیادہ ضرورت پڑے وہ بھی کر لیجئے تفصیلی حدیث لیکن محل شاہد کہ لفظِ بنات یہاں بھی موجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں بلکہ بیٹیاں یہ سیدہ امہ کلسون بھی سیدہ فاطمہ اللہ رب العزت نے نوازا جنابی انگر مرتضاء سے شادی ہوئی عمر اٹھارہ برس یا کچھ اوپر نیچے الحمدللہ اللہ نے اولاد سے نوازا سیدہ زیادہ کی اولاد اللہ نے بیٹا جو ہے وہ یحیہ دیا بیٹا محمد دیا بیٹا علی دیا یہ وہ علی ہے جو محبوب کے پیچھے فتح مکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ علی ہیں جو محبوب کے کندو پہ سوار ہوتے ہیں یہ وہ علی ہیں جو بیٹا پتوں کو توڑتے ہیں حضرات پھر اسی طرح مارکوں میں لڑتے ہوئے شہادت کی جو ہے وہ جام کو نوش کرتے ہیں اللہ نے بیٹی امامہ سے نراضا آج تجھے تذکرے کرتے ہوئے شاید مشکل لگے لیکن تاریخ نے اس حقیقت کو قرآن نے اس جو ہے نسل کو اور میرے پیمبر کی اس نسل کو بیان کرا حدیث میں تذکرہ آیا میرے محبوب سجدے میں ہیں سیدہ امامہ آکے سوار ہوتی ہیں میرے محبوب سجدہ لمبا کر دیتے ہیں اسی طرح جب حبشہ میں ہیں سیدہ رکیہ کو جناب عثمان سے اللہ نے بیٹا دیا ہے نام عبداللہ ہے اسی وجہ سے حضرت عثمان کی کنیت جناب ابو عبداللہ تھی یہ میرے محبوب کے نوازے یہ بھی کچھ عرصہ زندہ رہے حجرت کے بعد جب مدینہ میں آئے تو گخات پا گئے اللہ رب العزت کی اپنی مرضی اپنے پیس لے اسی طرح جناب انگل مرتضاء اور سیدہ فاطمہ سے اللہ نے حسنین کریم میند سے نوازا اور اسی طرح ان کی بیٹی سیدہ زینب اور ان میں کلسو جن کے نام بعد میں بدلے گئے اپنے خاص مقاست کے لئے لیکن الحمدللہ اہل السنہ والجماعہ نے اس حقیقت کو اپنے لوگوں میں رکھا آہ تیرے جن سے بھی تیری کچھ چیزیں تیرے حوالے کر دی جائیں تاکہ خالی نہ جائے آج دنیا جیسے ہماری کتب ستہ کو سیہائے ستہ کو جانتی ہے اسی طرح روافظ کے اصول اربعہ کو بھی جانتی ہے اصول کافی ہے من لا يحضرح الفقی ہے تحضیب الاخدام ہے ان کے اندر میں سے اگر وقت کم نہ ہوتا اور ازانِ بجر میں پوچھنا نہ ہوتا میں پوری بات رکھ جاتا لیکن اشارے کر دوں آہ اصول کافی میں پڑ اور اپنی اس نامی گرامی کتاب کے شیعہ حالب اور رائٹر ابو جعفر محمد بن یعقوب ابن اصحاد کلینی کو پڑ تین سو انتیس ہجری میں مفات پانے والا اپنی اس کتاب کے اندر میرے نبی کی بیٹیوں کے اندر جب تذکرہ کرتا ہے تو سیدہ زینب کا بھی سیدہ رکیہ کا بھی سیدہ انہیں کلسوم کا بھی اور یہ نبوہ سے پہلے آپ کی میٹیاں اور اسی طرح جنابِ قاسم کا تذکرہ بھی کرتا ہے حضرات پھر اس کی جتنی بھی آگے تشریحات اور توزیحات کی گئی ہیں تیرا آج کا سٹیج تیری آج کی مجلس ایوا کرے انکار کرے تیری مرضی لیکن اپنی کبھی اصل کو پڑ کبھی متعلق کی اگر کبھی اپنی تحریروں کو بھی دے کبھی اپنی جاگر کے بڑیروں کو بھی دے اپنے اصولوں کو دے اسی طرح ایک اور بڑے نامی گرامی شیعہ عالم عبو العباس عبداللہ حضرت جعفری یہ بھی قرب الاسناد میں پیغمبر کی اولاد میں نبی کی چار بیٹیوں کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکے اسی طرح ایک اور حوالہ آئیس کو بھی دے یہ تیری ہی کتاب کتاب القصال ہے اور پڑے نامی گرامی ابن بابا وے الکمی وہ بھی نبی کی چار بیٹیوں کا تذکرہ کریں پھر بھی تُو نامانے تو آ چوتھی کتاب کو دیکھ یہ انوار نعمانیہ ہے گیار کی صدی ہجری کا شیعہ ہے یہ محدث بھی یہ سید نعمت اللہ الجزائری انوار نعمانیہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ سید خدیجت قبلہ نبی کی چار بیٹیوں کے تذکرے کریں اسی طرح ممتحل آمان کے اندر شیعہ عالم اور مجتہت جو ہے وہ شید عباس کمی وہ بھی نبی کی چار بیٹیوں کو تسلیم کریں اور لتھے اسی طرح حیات القلوب کے اندر تیرہ نامی گرامی شیعہ عالم جنس کو امہ حاتم قدب میں تسلیم کریں یہ تذکرے کریں کہ نبی کی بیٹیاں جو ہیں وہ چار ہیں پھر اسی طرح تاریخ یقوبی کے اندر تیرہ عالم تسلیم کریں لکھے تحرین میں لے کے آئے کہ نبی کی بیٹیاں چار ہیں اسی طرح ناگل بلاغا میں جناب علی المرتضی جن کی طرف تو ان ختموں کو منصوب کرتا ہے اس میں اقرب نصف محمد الرسول اللہ صلی اللہ کے داماغ جناب عثمان ابن افوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گنے مگر تو شمار نہ کرے لکھا نبی کی بیٹیاں چار لیکن تو پھر بھی نہ مانے تو آدم کی اور جو ہے مطال کی طرف معروف شیعہ حالن ہے وہ بھی اپنی کتاب کے اندر یہ تذکرہ کریں اور اس کے بغیر گزارہ نہ ہو کہ نبی کی بیٹیاں چار ہیں نبی خرقی بھی خبر لے یہ مومنوں کا ایک متفق علیہ عقیدہ ہے ایک اجماعی عقیدہ ہے انتفاقی یقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے محمد حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تین بیٹوں سے ایک بیٹے ابراہیم جو ہے وہ محبوب علی صلی اللہ و السلام قربن سیدہ ماری خبتیہ سے عطا فرمائے اور باقی ساری اولاد سیدہ خدیجہ سے انکار کر کے ذرا پتا کرنا نادلہ میں جا کے آگر تیری موت ہو بھی یہ جب تک تیرے سارے بیٹے بیٹیاں اکٹھے نہیں ہو جاتے نام نہیں آتے عدالت تقسیب نہیں کرتی فیصلے نہیں ہوتے کیا تُو نے محمد رسول صلی اللہ کو ہی اتنا لابارش سمجھ لیا ہے اتنا معمولی سمجھ لیا ہے تیرے تیرے مسلک بدزبانیاں استحصا تیرے یہ مزاق تیری زندگی میں تو تجھے رسوا کر رہے ہیں تیری گھبا ہی کہیں قراب نہ کر دیں ہم بڑے سندھ کے دل سے محبت سے دعوت دیتے ہیں ہماری نہیں اپنے کتابیں کھول رب کے قرآن کو کھول عربی گریمر کو دے وصول وصوا بندو دے سر کو نحب کو پڑ اور پھر اندر سے جو ہے ایک خاص کی سب کا تاثب اسے نکال کر کے پھر تشریف رکھ اور بیٹ اور پڑھ کے دے آنکھ اگر بند ہو تو دن بھی آت ہے مصور کیا ہے بھلا اس میں آف تاب کا یہ روز محبوب کو علیہ السلام کو الحمدللہ اہل الحدیث نے اہل سننہ والجمعہ نے دلیل کے ساتھ اپنے ممبروں محراب سے اپنی تقریروں میں اپنی تحریروں میں پہلے دن سے دیکھے آج تل اور آج سے انشاءاللہ جب تک یہ دنیا باقی ہے یہ میسے پہنچتا رہے گا حد پہنچایا جاتا رہے گا دلائل دیے جاتے رہے گے اور شکوک و شبہات کا جو ہے وہ گلہ کاکا جائے گا انشاءاللہ یہی اس منحج کے ساتھ ہم زدہ ہیں اللہ اسی پہ سلامت رکھے اسی پہ موت دے بقول قولی حضا و آخر دعوان احمد اللہ رب اللہ انتہائی کے ساتھ انتہائی اہم موضوع پہ جلائے و پراہیم کام بار ہماری معلومات میں ہمارے حرم پہ دعوت کیا جناب سید کائنا جناب محمد رسول اللہ سب